ہماری آر ایل ایڈی میڈم فلک نازگل صاحبہ فانانس ایکٹری لہور ہائی کورٹ بار سویسیشن جس جرد اور بہادری کے ساتھ آپ نے آٹھ بھائی کو ان بوزلوں کا موت اور جواب دیا میڈم فلک نازگل صاحبہ جس دچ سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں حالات سارے آپ سب بھائیوں کے دوستوں کے پیش نظر ہیں بڑی حیرانی ہوئی مجھے یہ دیکھ کے آج میں تو سمبل لفظوں میں بس دو ٹوک یہی بات کروں گی یہ جو جو جوڈیسچل ڈکٹیٹرشپ آپ نے نافذ کی ہے میں بینگ افنانس ایکٹری لہور ہائی کورٹ بار اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ سمجھتی ہیں یہ وکیل اترے کمزور کب سے ہو گئے جن کو آپ کو روکنے کے لیے آپ نے سارے پنجاب کی پولیس جن کا کام تھانوں میں جا کے لوگوں کو انصاف دینا ہے سارے معاملات کرتے ہیں ان کو آپ نے ادھر کہا بھائی تو اسی دوپیردی روٹی بھی اتھا ہی کھانی یہ جانا کدھرے گوئی لیے بہت شیمفول ایکٹ ہے سار آپ کا چیف صاحب ہمیں آپ سے یہ توقع نہیں تھی آپ نے نہ لہور ہائی کورٹ بار کی کیبنٹ کو کانفیڈنس پہ لیا کسی کو آپ نے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تو وکیل اتنا کمزور نہیں ہے ہم اپنے مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے ایک انچ بھی یہ ہمارے جوان بڑے تازہ دم ہیں اور کسی کے گھر میں آ کے اس کی شرافت کو اس کی کمزوری مت سمجھا جائے اس لیے آپ سے بڑی موت بانا گزارش ہے کہ معاملات کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دے ادروائز پیر وکیل بیت دریاء کی طرح اپنا راستہ بنانا خود جانتا ہے بہت شکریہ